43 سال بعد ڈینی نے بتایا کہ آخر کیوں چھوڑا تھا شولے میں گبر کا رول کئی فلموں میں ولم کا رول پلے کر چکے ڈینی اس سال تین فلموں میں نظر آئیں گے بائیسکوپ والا منی کرنے کا اور بیٹل آف سراغڑی وہ آخری بار 2017 میں آئی فلم نام شبانہ میں نظر آئے تھے حالانکہ اس فلم میں ان کا چھوٹا سا رول تھا کئی ہٹ فلم دینے والے ڈینی کو بلوک بسٹر فلم شولے میں گبر کا رول آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے اس رول کو کرنے سے منع کر دیا حالی میں ایک اخبار سے باتچیت کے دوران انہوں نے 43 سال بعد اس بات کا خلاصہ کیا کہ آخر انہوں نے کیوں گبر کا رول کرنے سے منع کر دیا تھا دراصل انہیں شولے کے ڈریکٹر رمیش شپی نے جب فلم آفر کی تب وہ دھرماتما فلم کے لیے فیروز خان کو ہاں کہہ چکے تھے فیروز خان نے افغانستان میں شوٹنگ کی پرمیشن بھی لے لی تھی لہذا شوٹنگ ٹالی نہیں جا سکتی تھی تو ڈیٹس کی کمی کے قارن انہوں نے گبر کے رول کو نہ کہہ دیا انہوں نے انٹیویو کے دوران بتایا کہ مجھے گبر کے رول کے لیے نہ کہنے کا کوئی ملال نہیں ہوا تھا وہ اس لیے کیونکہ شولے کے بعد امجد خان کی پرائز بڑھ گئی تھی اور اس سے ان کی فیز بھی آٹومیٹکلی بڑھ گئی دینی نے بتایا کہ بائیوسکوپ والا میں وہ کابولی والا کے بلراج سہانی کے کردار سے پریرد رول کر رہے ہیں ان کا نام رحمت خان ہے دینی کہتے ہیں کہ کابولی والا کی طرح یہاں بھی رحمت خان افغانستان سے کھولکاتا آتا ہے بچی منی میں اپنی بیٹی کا اکس دیکھتا ہے منی کرنے کا میں وہ گولام محمد گوس خان بنے ہیں جو جہانسی کی رانی کا خاص رکھشک تھا جہانسی پر انگریزوں نے جب حملہ کیا تو گوس خان نے انگریزوں سے لبا لیا وہیں بیٹل آف سراغڑی میں وہ افغان سردار کے رول میں نظر آئیں گے اس میں رنڈی بھڑا بھارتی سینہ کے پرمک کی بھومی کا نبھارہ ہیں